اسلام علیکم آج انشاءاللہ رکو نمبر فور اس کی ہم نے آیت نمبر بتیس اک پڑھ چکے ہیں آیت نمبر تینیس پڑھیں گے غبی زدن علماء غبی زدن علماء غبی زدن علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستقبعون آیت نمبر تینیس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ تو عذاب مانگ رہے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ عذاب جو ہے وہ اسمانوں سے پھتر کا آ جانا یا جیسے جو ہے تیر ہواوں کا آ جانا قوم عاد قوم سمود قوم نوح پر جو عذاب آئے تھے اس قسم کے عذاب اور زرزل آنا یہ عذاب ہوتا ہے آپ کو یہ کم عذاب ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک آدار اور تین سو تیرہ جانا غزبہ بدر میں مسلمانوں کو نصر نابوت کرنے کے لیے گئے تھے اور کتنے وہاں سے ستر کے قریب تو انہوں نے مارے گئے اور قید ہوئے ستر کے قریب اور یہ بہت بڑی جانا آپ کے لیے جو ہے جو شکست ہوئی یہ بھی تو ایک اللہ کا عذاب ہے لیکن اگر آپ بڑا عذاب مانگتے ہو تو بڑا عذاب جو ہے وہ تو کچھ آپ کے اندر صفات ہیں ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ میں موجود ہو جو کہ وجہ کائنات ہے تو کس طرح سے عذاب ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے نا آپ میں یہ صفات ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے کرتے ہو تو کہتے ہو غفرانکا 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 ہماری مغفرت کر دیجئے ہماری مغفرت کر دیجئے اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا اس لیے کی طرف جانا اشارہ ہے فرمائے جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں تھا اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب دیتا انہیں وَأَنتَ فِيهِمْ اور تم ان میں تھے یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ان میں موجود ہے تو عذاب کیسے آ سکتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا اور نہیں کانا ہے تھا کہ میں نے بھی جاتا ہے اللہ اور اللہ ایسا بھی نہ تھا وَأَعَذِّبَهُمْ کہ عذاب دینے والا ان کو وَهُمْ يَسْتَغْفِعُونَ اور وہ بخشش مانگنے مانگتے ہوں جب وہ تو آف کر رہے ہوتے ہیں غفرانہ کا غفرانہ کا اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے عذاب نازل ہوئی نہیں ستا حالانکہ وہ عذاب مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ کی طرف سے برحق ہے کہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب دے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات ان میں موجود ہے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اس کے بعد آیت نمبر 34 اس میں فرما جا رہا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللہ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتْقُونَ وَلَكِنْ أَفْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس میں اللہ حبول لیے فرما رہے ہیں کہ عذاب جو ہے اللہ حبول آپ کو کیوں نہ دے عذاب تو اللہ پاک آپ کو دیں گے کیوں کہ آپ جو ہے لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہو مسجد الحرام بیت اللہ کا حج بیت اللہ کا تواف نہیں کرنے دیتے وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو جو اصل متقی ہیں اور جو ہے عبادت کرنے والے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے خود تو عبادت کرتے ہو اور بے لباس جو ہے عبادت کرتے ہو اور ان کو آنے نہیں دیتے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُ اور تم جو ہے اس کے ولی بنے بیٹھے ہو اور یہ کیسے جو ہے اصل تو جو ولی ہیں اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اصل جو ولی ہوتے ہیں وہ تو متقی لوگ ہوتے ہیں جو واقعی متقی ہیں وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں تو یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَسُدُّونَ جبکہ وہ روکتے ہیں عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَقَامُ مسجد سے عزت والی ہیں بیت اللہ سے تواف کرنے سے روکتے ہیں مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے تھے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُ وہ نہیں ہے وہ متولی اس کی اصل میں متولی تو وہ نہیں ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اب ان کے لیے کونسی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے اللہ عذاب مانگ رہے ہیں لیکن اس طرح سے عذاب جساں وہ چاہ رہی ہیں ایسے تو نہیں بلکہ عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں ہوتا رہے گا کہ جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اصل میں وہ متولی بھی نہیں ہیں متولی بنے تو بیٹھے ہیں لیکن متولی نہیں ہیں آگے فرمایا جارا ہے کہ ان اولیاؤہو اللہ المتقون اصل جو متولی ہیں وہ تو پریزگار لوگ ہیں متقی لوگ ہیں ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے یعنی اس کے متولی تو صرف پریزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 35 میں فرمایا جارا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَعْسْدِيَ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُغُونَ یہاں فرمایا جارا ہے کہ آپ لوگ کی عبادت عجیب قسم کی ہے کہ آپ بیتولہ کے اندر ایک تو سیوٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اس طرح کی آپ کی عبادت ہے خانہ کعبہ میں اور جو ہے بے لباس ہو کر عوریاناً جو ہے آپ تو تواف کرتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے دنیا میں بھی عذاب چکھنا ہوگا اور آخرت میں بھی جو ہے اس کی وجہ سے پرشانی اٹھانی پڑے گی عذاب ہوگا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ وَنَا تھی نماز ان کی اِنْدَ الْبَيْتِ نَرْسْدِي قَعْبِهِ اِنْدَ الْبَيْتِي قَعْبِهِ اِلَّا مَگر یہ تھی کیا عبادت کرتے تھے کیسے کرتے تھے مُقَاعًا سیٹھیاں بجانا سیٹھیاں بجائے کرتے تھے شور شراب وَحَلَّا قُلَّا وَتَسْدِيَتًا وَتَسْدِيَتًا وَتَعْلِيَا بَجَانا تو اللہ پاک فرمائے کہ عجیب اور عبادت ہے آپ کی جو اثر عبادت کرنے آ رہے ہیں مسلمان ان کو تو آنے نہیں دے رہے اور خود جو نعجیب قسم کی نماز پڑھتے ہو وہاں بھی عبادت کرتے ہو سیٹھیاں بجاتے ہو اور تعلیم بجاتے ہو اور دوسرے کو روکتے ہو فَضُقُوهُ پَسْچَكْوْتُمْ الْعَذَابِ عَذَابِ بِمَا بِسَبَبْ اسْكِ کنتم تکفرون جو تم نے کفر کیا ہے تو یہاں فرمائے جا رہا ہے کہ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹھیاں اور تعلیم بجانے کی ثواہ وہ کچھ نہ تھی اور تم جو کفر کرتے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو اس کے بعد اگلی آیت جو ہے 36 میں فرمائے جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اَمْوَى لَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِينِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ اَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَوَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَوْنَ اس میں یہ فرمائے جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے بے شک جنہوں نے کفر کیا يُنفِقُونَ وہ خش کرتے ہیں مال اس میں بات یہ بنی جب انہوں نے کفار نے جانا تھا تو مال جمع کیا گیا بہت سے لوگوں نے مال دیا کیوں؟ کہ مسلمانوں کو نصر نابود کرنا ہے ختم کرنا ہے صفحہ حسنے سے مٹانا ہے مال دیا جا رہا ہے لیکن وہ مال ان کے کام نہ آیا مال کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو کے چلے گئے اور وہی مال چھوڑ کے جو کہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا وہ ان کی کسی کام نہ آیا اور اس میں ان کو جو ہے بہت ہی پرشانی اٹھانی پڑی حسط اور حسط کا سامنا کرنا پڑا کہ وہی مغلوب ہوئے اس کے باوجود بھی تو اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وہ خش کرتے ہیں مال اپنے کیوں؟ لِيَسَدُّوْ سبیل اللہ تاکہ روکیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں لوگوں کو اللہ کے عاش میں نکلنا نہ دیں نیک کام کرنے نہ دیں فَاسَا يُنفِقُونَ أَحَا پس وہ خرش کریں گے اس کو ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَصَا پھر ہوگا ان کے لئے افسوس حسط افسوس ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہو جیں گے غالب نہیں ہوں گے مغلوب ہوں گے ہاریں گے وَالَّذِينَ كَفَرُو اور وہ لوگ جو کافر ہیں إِلَىٰ جَهَنَّمْ يُحْشَغُونَ اور دوزخ میں ان کو اکٹھک کیا جائے گا یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا میں تو مال خرش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لیکن مسلمانوں کو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نقصان نہیں پوچھا سکتے اور بھی مال خرش کریں گے لیکن حسط اور افسوس ہی رہے گا پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ غالب نہیں آسکتے مغلوب ہی رہیں گے اور ایسے لوگ جو ہے جب دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اکٹھے کریں گے اور دوزخ میں جب یہ ہاں کے جائیں گے تو اس کے بارے میں جانا اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرش کریں گے مگر آخر وہ خرش کرنا ان کے لئے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہاں کے جائیں گے اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے لیمیذ اللہ الخبیس من اتقیب ویجعل الخبیس باعظه علا باعظ فیرکمه جمیعا فیجعلوا في جہنم اولائکہم الخاسیون یہ اس رکو کی آخری آیت تھی آیت نمبر 37 اس میں فرما جا رہا ہے کہ لیمیذہ تاکہ جدا کر دے فرق کر دے اللہ اللہ تاکہ خدا جو ہے ناپاک کو ختم کر دے اس میں فرما کہ الخبیس تاکہ اللہ پاک جو ہے ناپاکی کو ختم کر دے من اتقیب پاک سے طیب پاک کو بلتے ہیں خبیس ناپاک کو بلتے ہیں ویجعل الخبیسہ اور کر دے ناپاک کو بعضہو علا بعض اس کو ایک کو دوسرے پر فیر کمہو اور پھر ڈھیر بنا دے اس کو جمیعا اکٹھا فیر جعلہو پھر ڈال دے اس کو فی جہنم جہنم میں اولائکہ یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں یہاں پہ اللہ حبر فرمان چاہ رہی کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ خبیس لوگوں کو خبیس لوگوں سے الگ کر دیے جائے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دیے جائے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قیامت کے دن جو نیک لوگوں کو ان کو الگ کر دیا جائے گا اور وَمْتَعَدُ الْيَوْمَا ایُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجْرِمُ کو بُلَایا جائے گا ایک ڈھیر بنا دیے جائے گا اور ان سب کو دوزخ میں ڈال دی جائے گا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی حکامات پر عمل پیرا ہونا ہے جیسے اللہ چاہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے اللہ سے دواگوں ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے نیک کام کرنے کی توفیق اطا فرمائے اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا ہے وہ اس میں دو سوالات ہیں سد انفال میں تقوی کے حوالے سے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں اور وَعِرِيَمْ قُلُ بِكَلِ لَّذِي نَكَفْرُمِ کِسْوَاقِی کی طرف اشارہ ہے اور ایک اور سوال ہے اس میں کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا اس میں یہ تین سوالات ہیں جو پیپر میں آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آیات ہیں جو پیپر میں آتی ہیں اسی سے مطالب رکول نمبر فور سے مطالب ایک تو ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَقْبِغُونَ وَهُمْ يَسْتَقْبِغُونَ ایک ہی ہے ایک ہے وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسْتُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَصَوَ ثُمَّ يُغْلَبُود اور یہ دو جنہیں اس میں آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے تو ابھی جو ہے آج ہم نے جو رکول نمبر فور پڑھا اس کو سمجھتے ہیں پھر خور سا کہ اس میں کیا کیا احکامات تھے کیونکہ پڑھنے کے بعد ہی صحیح پر چلتا ہے کہ اس میں احکامات کون کون سے تھے ایک تو جیسے کہ بتایا گیدر بھئی تقوی جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے انعامات ان کو کیا کیا انعامات دیئے گئے اور جو کفا کی چال بادیاں تھی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ وہ قطر کے در پہ تھے اور ان کے گھر کا مواثر کیا ہوا تھا سو آدمی کھڑے تھے اور اللہ کی کیا منصوب بندی تھی اللہ نے اس دن ان کو کیسے نکالا اور پھر کفار کی جو کشناسی ہے اس کے بارے میں اور کفار کا عذاب کا مطالبہ کہ اللہ ہمیں اگر قرآن واقعی حق ہے تو آپ جو ہے عذاب سخت عذاب نازل فرمائیں یا آسمانوں سے پتر نازل فرمائیں پتروں کی بارش کہ اللہ نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں یہ مضامین ہے سلطانفال کے تو آج جو ہے انہیں سلطانفال رکول نمبر فور پڑھا انشاءاللہ اگلے لیکشن میں اس کے جو سوال جو اب آتے ہیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق اتا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا اللہ البلاغ